اسلام علیکم ویرز ویلکم بیک تو مائی چینل اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھروں کو ہستا بستا اور خوشحال رکھے آمین آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی ایزی اروی گوش کی ریسپی دوں گی اروی چکن کی ریسپی ہے اروی گوش جو ہے بہت تریڈیشنل سی ڈیش ہے ہماری اور سب بہت پسند کرتے ہیں آسان ریسپی ہے بگنرز کے لیے شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کرنے پھر ہم اپنی ریسپی سارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آئیل ڈالنے اپنی دیکچی میں اس کے بعد آپ نے آدھا کلو گوشت اور ڈیڑ پاؤ ارگی ہے تو اس کے لحاظ سے میں نے اس میں تین پیاز لیے اور ان کو میں فرائے کرنے لگی ہوں تو فرائے کر کے آپ دیکھیں گا بہت ہی یونیک اور ایزی ریسپی ہے بہت جلد بن جانے والی ریسپی ہے ہم نے اس پیاز کو براؤن کرنا ہے بہت تیز آنچ پہ براؤن نہیں کرنا ہلکی آنچ پہ کرنا ہے تاکہ بہت اچھا سا گولڈن کلر آئے تو جیسے یہ گولڈن کلر آ جائے گا تو میں نے اس پیاز کو آئل میں سے نکال لینا ہے آپ دیکھئے گا کہ یہ بہت یونیک طریق ہے تو لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ سارا ہی مسالہ اکٹھا بلینڈر میں ڈالتے ہیں اور بلینڈ کر لیتے ہیں لیکن آپ دیکھئے گا کہ جب آپ پیاز کو براؤن کر کے اپنے مسالے میں ڈال کے بلینڈ کریں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہنڈی کا تو میں نے اس کے لیے تین ٹوماتر لیے ہیں اور یہ جو پیاز براؤن کی ہے وہ بھی اسی میں جائے گی اور پھر اپنی اسی کوانٹیٹی کے مطابق میں نے ادرک لسن لینا ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور ان سکیزوں کو میں نے بلینڈ کر لینا ہے بہت اچھا سا سمودھ سا بیس بنا لینا ہے براؤن پیاز کے ساتھ جی تو پیاز بھی میں نے اب اس میں ایڈ کر دی ہے آپ مسالے کو گرینڈ کیے بغیر بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی اچھا بن جاتا ہے لیکن جب آپ بلینڈ کر لیتے ہیں مسالے کو تو بہت اچھا اور سمودھ سا ٹیکسچر آتا ہے آپ کے شوربے کا اور شوربہ ہی جو ہے وہ اروی گوش کا بہت مزے کا لگتا ہے اور جب اس میں آپ لیمن ڈالتے ہیں تو اور مزے کا لگتا ہے شوربہ اب اس کو بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کرنے کے بعد اب میں نے اسی اوئل میں ٹکن ڈال لیا اپنا ٹکن ڈال کے میں نے اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کرنے کے بعد اس میں جنہیں نے اپنے مسالوں کی پیسٹ بنائی تھی وہ ایڈ کر دینی ہے تو پیسٹ کو ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو گتاتی جاتی ہوں کہ آپ نے اس میں پانی تو کوئی ایڈ کرنا نہیں ہے میں نے مسالے کو پیسٹے ہوگے بھی پانی کوئی ایڈ نہیں کیا تھا دیکھیں پیسٹ کتنی ٹھیک ہے جو دہی ڈالا تھا صرف اسی کے پانی میں اور دماتروں کے پانی میں یہ بلینڈ ہو گیا اور آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا اب میں نے اپنی ارویوں کو چھیل کے اور اس کو نمک لگا کے رکھ لیا ہے اور نمک لگا کے پندہ منٹ بعد میں نے واش کر لیا ہے مسالے کو میں نے چکن کے ساتھ بھون لیا ہے اب میں اس میں ارویاں ایڈ کر رہی ہوں ارویاں جو ہیں وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے واش کرنی ہے تاکہ اس میں کوئی لیس نہ رہے ونہا آپ کی ہنڈی میں تھوڑی سی لیس آ جاتی ہے یعنی تھوڑی سٹکی نیس پیدا ہو جاتی ہے آپ کے شوربے میں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو نمک لگا کے ہی دوئیں اب سبزی کو یعنی آپ نے اروی کو اور گوش کو اچھے طریقے سے مسالے میں بھوننا ہے بھونائی آپ کی ہنڈی کی بہت اچھی ہونی چاہیے جب آپ بھونائی کرتے ہیں پھر آپ کا شوربہ جو ہے وہ بہت اچھا ٹیسٹی اور پانی اور جو مسالیاں وہ الگ الگ نہیں آپ کو نظر آتے بہت اچھا شوربہ بنتا ہے کم از کم اس ٹیس پہ آپ نے پانچ سے ساتھ منٹ اپنی ہنڈی کو بھوننا ہے اس کے بعد ہم اس میں جائیں گے ہمارے ڈرائی انگریڈینٹ جس میں ون ٹی سپون آپ اس میں ڈالیں گے ہلڈی ٹو ٹی سپون اس میں جائیں گی پیسی ہوئی لال مرچیں اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں اپنی ریسپی میں بھر کی پیسی ہوئی مرچیں ہی یوز کرتی ہوں یعنی سابت لال مرچوں کو ہم پیس کے وہ ہی یوز کرتے ہیں ہم بزار کی پیسی ہوئی مرچ جو ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے لیکن پھر بھی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم شوربہ والا سالن بھی اس سے بنائیں جب عادت بنائی بھی ہے تو پھر ہمیں یہ کنٹینیو چاہیے جی تو اب اس میں آپ سالٹ ایس پر ٹیسٹ ڈالیں گے اور یہ تینوں چیزیں ڈال کے آپ اس 3 سے 4 منٹ کے لیے بھونیں گے بھون کے آپ دیکھیں گے کہ مسالوں کے ساتھ آپ کی ہنڈی کا کلر کتنا اچھا آگیا ہوگا ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ کے ہم لال مرچوں نے بھی بہت اچھا سا کلر دے دیا آپ کی ہنڈی کو اچھا سالن بنانے کے لیے آپ کو ریسپی کو بہت اچھا طریقے سے پھولو کرنا چاہیے اور آپ کو اس چیز کی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ جتنی چیزیں آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں ان سب چیزوں کا ٹیز ایک ساتھ ڈالنے سے آپ کے سالن میں انفیوز نہیں ہوتا آپ کے گوش میں انفیوز نہیں ہوتا بلکہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ اگر چلیں گے تو آپ کی جو ہنڈی ہے وہ بہت اچھی پکتی ہے تو میں نے ابھی پہلے ویٹ انگریڈینٹ ڈالے تھے تو میں نے الگ بھونا پھر میں نے پھر میں نے اس کو بھونا اور بھوننے کے بعد اب میں نے اس میں تقریباً دھائی گلاس جو ہے وہ پانی ایڈ کی ہے یعنی تقریباً آپ ہاف لیٹر سمجھ لیں ہاف لیٹر پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور میں اس کو تقریباً 20 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رگ دوں گی ہلکی آنچ پہ آپ اس کو رگ دیں جب ایک دفعہ بوائل آجے تو پھر آپ اس کی جو آنچ ہے وہ ہلکی کر دیں اور 20 منٹ کے لیے پکائیں تاکہ اربیاں اچھی سی گل جائیں اور گوش بھی اچھا سا گل جائیں اور آپ کا جو آئل ہے وہ تھوڑا سا اوپر آجے تاکہ ہنڈی میں ہنڈی میں بھی گلو اور شائن آجے تو 20 منٹ کے بعد میری ہنڈی تیار ہے میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کیا اسٹیج پہ ہری میرچے میں نے ڈالی ایک کٹ لگا کے آپ نے سابہ سابہ ڈالی ہے یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے آپ کے اس حصالن کو تو اب آپ نے اس میں میں نے تقریباً ایک لیمن کا جوس ڈال دیا صرف ایک لیمن آپ نے اس میں سکویز کرنا ہے باقی آپ ڈش کے ساتھ سرف کریں تو لیمن جوس جب آپ ہنڈی میں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے سالن کے ٹیسٹ کو بہت اچھا انہینس کرتے ہیں جب آپ پیاز کو براؤن کر کے اپنے مسالے کے ساتھ پیستے ہیں تو وہ بھی سالن کو بہت اچھا کلر دیتا ہے تو آپ اسی طریقے سے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اور میں نے اس کو صرف ہمیشہ جو ہے ابھی نہیں ہمیشہ میں اروی گوش کو صرف ہری مرچوں سے ہی گارنش کرتی ہوں میں اس میں دھنیا نہیں ڈالتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا تو آپ بھی اس طریقے سے بنائیں اور اس کے ساتھ تازہ تازہ پھلکے بنائیں یہ دیکھیں میرے بھی جو ہے وہ روٹی تیار ہو گئی ہے ساتھ اور میں اس کو بس اب سرف کرنے والی ہوں فریش روٹی کی تو کیا ہی بات ہے کوئی بھی سالن بناو کوئی بھی آپ کے پاس ہو چاہے دال ہی کیوں نہ ہو آپ کو جب تازہ روٹی ملتی تو کھانے کا لست جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے تو آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسے لگی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then اللہ حافظ